موسیقی موسیقی بیٹھک میں بستر سنبھاک کے وکاس کو لے کر سی ایم سائکی ادھیکشتہ میں جرچہ کی گئی پریٹن کو لے کر کیا سنبھاونا ہے چیتر میں وکاس کو لے کر کیا سنبھاونا ہے جنگ سمسیاؤں کے سمادھان کو لے کر کس طرح کی رننیتی ہونی چاہیے یہ سب کچھ اس بیٹھک میں ہوا تیسری بڑی خبر بالوت سے ہے چھتیز گڑھ سے ہی جڑی ہوئی یہ خبر ہے سو سے زیادہ گرامیڑ خود پوائزننگ کا شکار ہوئے ہیں خوٹیری رنگ میں گرامیڑ لگاتار اسپطال پہنچ رہا ہے ابھی تک ان کی سنکھیا سو سے زیادہ ہو چکی ہے فلحال اس تھائی کیمپ لگا کر ان کا ایراج کیا جا رہا ہے چوتھی خبر حالکہ یہ خبر صبح کی ہے لیکن پورے دن بھر اس پر چپچا ہوئی تو ضروری ہے کہ آپ کے جانکاری میں ایک بار پھر سے آئے پڑھ نے دھیریندر کرشن شاکری کا بیان سامنے آئے جس کو انہوں نے کہا کہ کوئی دلت نہیں ہے نہ کوئی اگڑا ہے نہ پچھڑا ہے نہ بچھڑا ہے سب ہندو ہیں اس کے علاوہ انہوں نے شنکرہ اچارے اور مہامندلے شروعوں سے کیا بینطی کی ہے کیا درخواست کی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے اور آخری جو خبر ہے وہ ہے بی ایس ٹی وی کے خبر کے اثر سے جڑی ہوئی شیوانی کنسٹرکشن کے اویج سٹون کرشر ماملے میں خڑکوان میں کاریوائی ہوئی ہے لگاتار بی ایس ٹی وی نے اس خبر کو پرمکتہ سے آپ کو دکھایا بتایا اور اب اسی کا اثر ہوا یہ کہ اس اویج سٹون کرشر کو جو کی چھوٹا جھاڑ کے جنگل میں چل رہا تھا اسے سیل کر دیا گیا ہے تو چلیے پہلی خبر آج کی جس کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر بھی کر رہا تھا مہاراشتر ویدھان سبح چناؤ پرچار کا آج آخری دن ہے آج کے بعد سے جو پرتیاشی ہیں وہ دور ٹو دور پرچار کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ آج دونوں ہی گٹ بندنوں نے مہایوتی اور مہاویکاس اگھاڑی دونوں نے ہی جم کر چناؤ پرچار کیا مہایوتی کے اور سے سی ایم ڈاکٹر موہنیادو سٹار پرچارک کے روپ میں ممبئی کے الگ الگ جگہوں پر پہنچے وہ گھاٹ کو پر بھی گئے وہ دھاراوی بھی گئے جو کی مہتوپونڈ جگہ ہیں چناؤ پرچار کے اور راجندک سمیقرانوں کے لحاظ سے تو یہ ان کا دورہ کافی مہتوپونڈ مانا گیا حالانکہ سی ایم لگاتار جو باقی راجے ہیں وہاں کے چناؤ پرچار میں بیست ہیں اس سے پہلے جھارکھن میں بھی سی ایم لگاتار بیست نظر آئے اس کے پہلے ہریانہ ویدھان سبح چناؤ میں بھی حالانکہ اب تو وہاں نتیجے بھی آ چکے سرکار بھی بند چکی ہے لیکن وہاں پر بھی سی ایم کی بیستتائیں دیکھی گئیں لیکن آج کا یہ دورہ کتنا مہتوپونڈ اور کیا کچھ رہا سب کچھ یہ جانیں گے ہمارے سہیوگی منوج راٹھور سے جو کیا ہمارے ساتھ سیدھے جوڑ رہے ہیں منوج کتنا مہتوپونڈ دورہ آج کا سی ایم کا حالانکہ چناؤ پرچار مہاراشٹروں بھی بند ہو چکا ہے پرسوں ووٹنگ ہے کہاں کہاں گئے سی ایم اور کیا کیا انہوں نے بڑی باتیں کہیں ہم چاہیں گے درشکوں کو بتائیں آپ آج مہاراشٹر میں پانچ جو روٹس ہو تھے اس میں سامل ہوئے اس کے علاوہ کئی جنسوائیں تھی اس کو سمبودھت کرنے کا کام مکمتری ڈاکٹر مہنی آدب نے کیا کہیں نہ کہیں ان کے ادھیکانس جو جنسوائیں تھی اس میں ہندوت کے کارٹ کو کہیں نہ کہیں کھیلنے کی کوشش وہاں پر بی جے پی کے دورہ لگتار کی گئی ان کے سمبودھن میں بھی یہ بات سامنے آئی پاکستان کو لے کر بات ہو کے جب جمہو کسمیر میں حملے ہوتے ہیں تو پاکستان میں دیپا والی منائی جاتی پٹھا کے وہاں پر چلائے جاتے ہیں تو سیدھے طور پر ایک ایجنڈہ صاف ہے بی جے پی کا جس ایجنڈے پر مدد پردیس ہی نہیں بلکہ پورے دیز بھر میں چناؤ لڑا جاتا اس میں سے ایک مکھ مددہ جو ہے ہندوت کا ہے لیکن اس کے ساتھ مدد پردیس میں بھی مہن سرکار نے کئی بڑے فیصلے لینے کا کام کیا ان فیصلے کو بھی گناہنے کا کام کیا کیونکہ مدد پردیس میں بی جے پی نے لادلی بھینا جو یوجنا ہے جس کے تحت ابھی بارہ سو پچاس روپے جو ہے مہلاؤں کو دیے جا رہے ہیں اس کے بعد آنے والے سمیں میں اکیس سو روپے تک دینے کا جو ہے وہ وعدہ وہاں پر وہ اپنی جنسوا میں انہوں نے کیا ہے کہ جب مدد پردیس کی سرکار بی جے پی کی سرکار جو ہے کیندر کی مدد کے ساہیتہ سے اور لگتار ان کی یوجناوں کو ملا کر مدد پردیس کی جنتہ کا وکاس مدد پردیس کا وکاس کر رہی ہے یوجنایں لے کر آ رہی تو اسے میں جب مہراشت میں سرکار کنٹینیو رہے گی تو یہ سرکار آنے والے سمیں میں مہراشت کی جنتہ کو جو ہے پہلے سے زیادہ وکاس کے راستے پر لے جائے گی وکاس وہاں کا کرے گی جنتہ کے لیے جنیتے سے یوجنایں لائے گی جھارکن میں بھی ان کا ایجنڈہ کلیئر تھا وہ اپنے سمدھن میں مدد پردیس جیسی کئی یوجناوں کے ناموں کا انہوں نے جیکر کیا اور لائلی بھینا یوجنا کا بھی جیکر انہوں نے آج ممبئی نہیں بلکہ مہراشت کی جن سواوں میں اور پانچ روڈسوں کے دوران وہ کرتے ہوئے نظر آئے اور جنتہ کو بزواز دلانے کی کوشش کی کہ مہراشت میں پھر سے بی جی پی کی سرکار آئے گی تو بھکاس جو ہے وہ تیجیوں کی ڈبل انجن کی سرکار اور جو بی جی پی ساسیت راج ہیں وہاں پر تیجی سے وکاس کرنے کا کام کر رہی ہے چلیے بہت بہت شکریہ منوچ ہم سے جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری اور باتچیت کے لیے بھی پوری خبر پر بہرال دوسری خبر کا برخ کریں گے خبر چھت سے ہے جہاں پر بستر وکاس پرادی کرن کی آج ایک مہتوپونڈ بیٹھک ہوئی مہتوپونڈ ان کا سمادھان کیسے ہو اس کے علاوہ اس پورے کشیتر میں سبھی زلوں کے وکاس کی جو یوجنائے ہیں وہ سچارو روپ سے کیسے چلیں گی اس پر بھی بات ہوئی آدی واسیوں کے اتھان پر چرچہ ہوئی وکاس پر بھی منتھن ہوا ایک اور بڑی بات جو تھوڑی در پہلے ہم نے بھی آپ کو بتائی تھی سی ایم سائی نے بیٹھک میں این ایم ڈی سی کے رویے پر ناراضگی ظاہر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جن پرتیندھیوں اور جلا پرشاسن کو ساتھ مل کر سمسیاؤں کا سمادھان کرنا چاہیے اس کے علاوہ سی ایس آر مت سے جڑی ہوئی ایک مہتوپونٹ بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ پریشت پرستاووں کو شیگر ہی سویکرت کرنے کی آوشکتہ ہے پروندن کو اس کے نردیش بھی انہوں نے دیئے بہرحال اس پوری بیٹھک کا جو ایجنڈا ہے وہ بستر میں شانتی سرکشہ اور وکاس کاریوں کو سویکرتی کیسے ملے گی اب اسی خبر کو تھوڑا سا اور ڈی کوٹ کریں گے تھوڑا سا اور جانیں گے کرشما سونی ہماری سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کرشما ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک مہتوپونڈ بیٹھک ہے آپ نے بتایا بھی تھا کہ پریٹن جیسی چیزوں پر بھی بات ہو رہی ہے چھیتر میں پریٹن کو لے کر کیا کچھ سمباب نہ ہو سکتی ہیں ایک ڈیٹیل ریپورٹ ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر وہ درشک جو ابھی اس سے پہلے ہمیں نہیں سن پائے تھے کچھ دیر پہلے انہیں وہ تمام جانکاریاں مل جائیں کہ بستر وکاس پرادی کرن کی یہ بیٹھک کتنی مہتوپونڈ اور کیا کچھ بڑی چیزیں اس بیٹھک کا حصہ رہیں کرشما جی بلکل دیکھا جا سکتا ہے بستر پرادی کرن کی یہ جو بیٹھک ہے کافی زیادہ مہتوپونڈ ہے اس بیٹھک کی بات کی جائے تو یہ مہتوپونڈ اس لحاظ سے ہے کہ کس طریقے سے بستر میں وکاس کاری کاری ہو سکے بھومی پوجن لوکارپن اور وکاس کاری کاریوں کو گتی دینے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے یہ جو بیٹھک ہے وہ لی جاری ہے مکھی منتری وشرو دیو ساہی دیکھا جا سکتا ہے اس پرادی کرن کے ادھیاکش ہیں ساتھی میں اس کی اپادیکش لطاو سینڈی ہیں اور لگاتار یہ بیٹھک صبح سے جاری ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس بیٹھک کو لے کر کے مکھی منتری کے کڑے نردیش سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ مکھی منتری لگاتار کئی وشیوں پر چرچہ کرتے نظر آ رہے ہیں وچاروے مرش ہو رہا ہے ساتھی میں کس طریقے سے وکاس کاری کارے بستر میں ہو سکے ساتھی میں پریعتن کو لے کر کے کیا کچھ ماتوپون قدم اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ بستر پریعتن کے چھیتر میں اور زیادہ گتی پکڑے اس کے لئے دیکھا جا سکتا اس بیٹھک میں تمام مددوں پر چرچہ کی جاری ہے ساتھی میں آپ کو بتا دے دوستو پیسٹھ کروڑ بائیس لاکھ روپے کے وکاس کاری کاریوں کی جو ہے یہاں پر چرچہ ہونے والی اور ہو سکتا ان سبھی وکاس کاریوں کی اس بیٹھک کے بعد جو ہے ان پر موہر بھی لگ جائے ساتھی میں کروڑوں کی لاغت سے دیکھا جائے گا کہ بھومی پوجن ہوں گے لوکارپن ہوں گے اس بیٹھک کے بعد کہیں نہ کہیں بستر کے وکاس میں ایک بڑا یوگدان جو ہے اس بیٹھک کا رہنے والا ہے ساتھی میں دیکھا جا سکتا یہ جو بیٹھک ہے لگاتار چل رہے ہیں مکھے منتری اس کی ادیقشتہ کرتے نظر آ رہے اور کڑے نردیش بھی دیتے ہو نظر آ رہے کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے جب مکھے منتری کسی بھی جگہ پر جا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مکھے منتری اس پی کلیکٹر کی بیٹھک لیتے نظر آئے ویبھاگی بیٹھک میں بھی ہم دیکھتے کہ مکھے منتری کا ایک الگ ہی انداز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس بیٹھک میں بھی ایک الگ انداز مکھے منتری کا دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں بیٹھک کے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مکھے منتری لیے جائیں گے کیا کچھ جو ہے چرچہ ہو رہی ہے اس پر بھی مکھے منتری کی پرتکیہ لگاتار جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے نمڈی سی کے رویے کو لے کر کے دکھا جا سکتے ہیں اب سوروں کو فٹکار لگاتے ہوئے مکھے منتری وشن دیو سائز بیٹھک میں نظر آئے اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کورپریٹ سوشل رسپانسیبیلیٹی فنڈ کو لے کر کے بھی مکھے منتری نے جو ہے اپنے جتنے بھی پرستاو پریشت ان کے طور پر کیے گئے تھے ان سبھی پر سوکریتی کے لیے یہاں پر مکھے منتری نے آدیش دیئے کیونکہ دیکھا جا سکتے ہیں کورپریٹ سوشل رسپانسیبیلیٹی فنڈ جو ہوتے ہیں وہ کئی نہ کئی چھتری وکاس کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں وہاں کی عام جنتہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں تو ان سبھی چیزوں کو لے کر دیکھا جا رہا ہے کہ مکھے منتری جو ہے یہاں پر نردیش دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھی میں جن پرتی ندھی اور جلا پرساشن سے بھی مکھے منتری چرچہ کر رہے ہیں کہ کیا کچھ پریشانیاں وہاں کے ستھانیوں لوگوں کو ہو رہی ہیں جیسا کہ ہم جانتے کہ یہ جو بیٹھا کے چطرکوٹ میں ہو رہی ہے پریٹن کا سب سے بہترین سل بستر میں کچھ مانا جاتا ہے تو وہ چطرکوٹ ہے دور درات سے پورے دیش بھر سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بستر کے اس چھتر میں پہنچتے ہیں اور وہاں کا جو ہے آنند اور لفت لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسے میں اس کو اور کس طریقے سے یہاں پر دیکھا جائے کہ اسے وکاس کی گتی دی جائے پریٹن کے چھتر میں بستر کو آگے بڑھائے جائے ساتھی میں کروڑوں کی جو ہے یہاں پر وکاس کاریکاریوں کی سوگات ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو یہ جو بیٹھک ہے بستر پرادی کرن کی جو بستر وکاس پرادی کرن کی بیٹھک کہیں کہ یہ شانتی سرکشہ سمیقشہ اور سوگات اس پوری بیٹھک کا ایجنڈا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا بہرحال آگے ہم آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے فلحال بہت بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لیے اور اس تمام جانکاری کے لیے بھی اگلی خبر کا آپ ذکر کریں گے یہ خبر بھی 36 گڑھ سے ہے خبر بالود سے ہے بالود میں فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے ہیں کچھ لوگ اور جو ان کی سنکھیا ہے وہ ایک دو تین چار پانچ دس میں نہیں ہیں سو سے زیادہ لوگ ہیں تقریباً ایک سو دست لوگ اُلٹی اور دست سے پیڑت ہو کر اسپطال پہنچ رہے ہیں اسپطال میں صوبیدھائیں کم پڑ گئیں تو کیا کیا گیا کہ ارسطھائی کیمپس لگائے گئے ہیں اور وہاں پر انہیں رکھا جا رہا ہے چنتہ کی بات یہ ہے کہ مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہ پچھلے ایک یا دو دن کے آکڑے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دو دن کے آکڑے ہیں ایک سو دست سے زیادہ گرامیڈ اُلٹی اور دست سے پیڑت ملے جگہ جو ہے بالوں کے گنڈر دہی بلوک مکھیالے سے لگے گرام کھٹیری رنگ کی ہے ایک سو دست سے زیادہ گرامیڈ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے ہیں اس ماملے میں جو اس تھانیے لوگ ہیں اور جو ادھیکاری ان کا کیا کہنا ہے پہلے آپ وہ سن لیجئے پھر اس پر اور زیادہ بات کریں گے گرام کھٹیری میں شادی کا پروگرام ہو رہا تھا جہاں پہ بہت لوگ گرام کے سبھی سامل تھے جس کے قرارب اُلٹی دست ہوا اور یہ سنیوار سے دھیرے دھیرے شروع ہوا کل زیادہ ہو گیا تھا جس میں اسے ساٹھ کریم مری جائے تھے جس میں سمبھو تو ہم کو دیکھا گیا کہ یہ فوڈ پوائزنگ ہو سکتی ہے آج بھی وہاں سیویر لگا ہے جس میں بیس پیسنٹ آئے ہیں بھی ابھی تک تو کرٹیکل کیس نہیں ہے گنڈر دہی میں چار پانچ پیسنٹ کو بھاتی کیا گاتا ہے ابھی ٹھیک ہے تو ہمارے سیوگی دیویندر کمار ساہو ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں ان سے ایک بار بات کر لیتے ہیں دیویندر فلحال استطی کیا ہے ابھی ہم درشکوں کو بتا رہے تھے کہ دو دنوں میں مریضوں کی سنکھیا 110 کے پار ہو چکی ہے آستھائی کیمپس لگانے کی نوبت آن پڑی فلحال کیا استطی ہے جو پورا معاملہ ہے بالوت جی لے کے گنڈر دہی بلاک کے گرام کھٹیری سے کھٹیری کا ہے جہاں پہ ایک سادی ساماروں میں سامل ہونے کے لیے سادی ساماروں میں سامل ہوئے تھے گرامین اور وہاں پہ کھانا کھانے کے بعد سبی کو اُلٹی دست کی سکایت آ گئی اس کے بعد جو جیلا سواستا دیکھا رہی ہے ان کے دوارہ گاؤں میں ہی آستھائی کیمپ کی ووستہ کی گئی اور کچھ لوگوں کو نزدیکی سواستا کینڈر گنڈر دہی کے اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کیا گیا لیکن ابھی سبھی کی استطی نارمال ہے اور اچھی استطی میں ہے فیلحال تو استطی ابھی سامانے بنی ہوئے ہیں شکریہ دیویندر ہم سے جڑنے کے لیے اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے بھی تو بہرحال دیویندر بتا رہے تھے کہ لوگوں کی استطی فیلحال سامانے ہوتی جارہے ایک شادی ساماروں میں شامل ہونے یہ لوگوں سے بھی پہنچے تھے اور اس کے بعد سے ہی لگاتار ان کے بیمار ہونے کی خبر سامنے آ رہی تھی اور چلیے اگلی خبر لیں گے خبر چھترپور سے ہے جہاں پر پنڈے دھیریندر کرشن شاستری کا ایک بیان آیا ہے بیان آپ کو سنوا ہے اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا بریف آپ کو دے دیتے ہیں پنڈے دھیریندر کرشن شاستری نے یہ بیان دیا مندیروں میں پوجا کرنے والوں کو لے کر ایک کسی نے سوال پوچھا تھا شاید کسی پترکار نے اور اس پر انہوں نے شنکرہ چارے سے آوان کرتے ہوئے کہا کہ نہ کوئی دلت ہے نہ اگڑا نہ پچھڑا نہ بچھڑا سب ہندو ہیں انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ مندیر کا ویبھاؤ جاری رکھنے کے لیے یا ویشنو دھرم ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی وہ ہندو ہیں دلت کو پوجاری بنانے میں کیا اپتیا دن بھر سے اس پورے بیان کی چرچہ ہو رہی ہے الگ الگ طریقے سے اس بیان کو درشکوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے بہرحال ہمیں بھی لگا کہ یہ جانکاری یہ خبر آپ کو بھی جاننی چاہیے یہ بڑا بیان آج پندی دیریندو کرشن شاستری کا پہلے یہ بیان سن لیجئے پھر اس پر آگے بات کریں گے ہمارے اس دیش کے سنکرہ چار ہمارے دیش کے مہامنڈلیس اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم آج ہی بھوشنا کر دینا جتنے سنکرہ چارے مٹھوں کے آچارے ہیں ہم ان سے پراتھنا کریں گے سامانجک سمرستہ کے لیے سب کو ایک کرنے کے لیے بے جھجت اس پرکار کی بھوستہ ہونی چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ کون ہونا چاہیے ہم یہ کہتے کہ اس دیش میں نہ دلت ہے نہ پچھڑے ہیں نہ بچھڑے ہیں تو سب ہونے چاہیے جب ہم ہندو ہی بنا رہے ہیں تو پھر کون اس میں دلت بچ رہا کون اس میں پچھڑا بچ رہا جب ہم یہ میٹر ہی ختم کر رہے ہیں تو پھر تو سب کو ملنا چاہیے اتھکار اور برطمان میں ایسا آدھکار سب جگہ ہونا پرارم بھی ہو گیا ہے تو ہمارے سنکرہ چاریوں سے اور آچاریوں سے بھی پراتھنا ہے اس بات پر بہت پر جور طریقے سے بھوستہ پر ہم سب کو سمرتھن کرنا ہے سب ہندو ہے تو ہندو ہی مندر کا پھجا رہے ہیں تو سنے آپ نے پنڈ دھیریندر کرشن شاشتری کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی دلت ہے نہ اگڑا نہ پچھڑا نہ بچھڑا سب ہندو ہیں پنڈ دھیریندر کرشن شاشتری پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سکری ہیں بیان بھی خوب دے رہے ہیں پدیاترہ بھی خوب کر رہے ہیں سب کے معنی کیا ہیں ان پر ہم لگاتار بات کرتے جا رہے ہیں فیلال ہمارے سیوگی سنجیہ وستیہ ہمارے ساتھ جھوٹ رہے ہیں آج کے اس بیان پر ان سے بات کر لیتے ہیں سنجیہ پہلے تم یہ جاننا چاہیں گے یہ بیان آیا کیوں کس وشہ پر پنڈ دھیریندر کرشن شاشتری نے یہ بیان دیا اور دوسرا ابھی تک کوئی ریاکشن اس طرح کا اس چھتر میں جو اس بیان کے بعد سامنے آیا ہو بڑا ہم آپ کو بتا دیں جو بیان ہے باگی سر دھام کی پیٹھا دیس اور پنڈ دیریند کرشن شاشتری نے جو بیان دیا ہے لگاتار چرچاؤں کا بیسائید ہی بنا ہے ہم آپ کو بتا دیں 21 نمبر سے لے کر 29 نمبر تک ان کی دوارہ ایک پدیاترہ نکالی جا رہی ہے اور ان کی پدیاترہ کا ادیس ہے کہ ہم سبھی ہیں کوئی بھی کسی جاتی میں بھیدباؤ نہ کرے ہم سبھی ہندو ہیں یعنی جاتیوں میں نہ وٹ کر ہم سبھی ہندو ہیں اسی سبھی کو لے کر بندیوں کو لے کر ان کی دوارہ پدیاترہ نکالی جا رہی ہے اور جب ان کی دوارہ فریس کونفیرنس کی جا رہی تھی تب ہی میڈیا نے ان سے پوچھا کہ آپ سبھی جاتیوں کو سمان روپ دیتے ہیں سمان مانتے ہیں تو یہ کوئی دلت مندر میں پویا بھی کر سکتا ہے کہ آپ پوجاری بھی ہونا چاہیے دلت کو تو یہ کتنی بات صحیح ہے تو اس کو لے کر پھر انہوں نے بیان دیا ہے کہ جب ہم سبھی ایک ہیں تو اس میں کوئی دکت بھی نہ ہو اور انہوں نے کہا ہے کہ جو دلت آدھو باتیوں ہیں ان کو بھی پوجاری بنا سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سنکرہ چار آچارےوں سے ہوا ہے آوہن بھی کرتے ہیں کہ ہم سبھی ہندو ہیں اور تو اس میں پھر کسی کو کسی بھی پرکار کی آپتی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سنجا ایک تھوڑا سا ہم فلیش پیک میں چلتے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار دیریندر کرشن شاستری بھی پدیاترہ بھی کر رہے تھے کچھ دن پہلے ان کا بیان بھی آیا تھا آسام سے بھی بیان جوڑ رہا تھا تو یہ سکریتہ آپ چھتے تو کرتے ہیں تو یہاں کچھ گتیوڑیاں کچھ سکریتہ دکھائی دے رہے ہیں پندیت دیریند کرشن شور سے آر بھو بیان دیتے رہتے ہیں اور ان کے بیان بھی سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں اب ان کا یہ کی ادیس ہے کہ جو جاتیوں میں ہم سبھی بٹے ہیں وہاں کسی بھی جاتیوں میں نہ بٹیں چاہے دلت ہو چاہے آدباسی ہو یا ان کسی بھی جاتی کا ہو سبھی لوگوں کی ایک ہی جاتی رہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سبھی ہندو ہیں اور ہندوت کو لے کر لگاتار وہاں کار کر رہے ہیں پہلے لگاتار ان کے دوارے بیان دیے جاتے تھے کہ ہندو راشت کو بھارت کو ہونا چاہیے گوشڑا ہونے چاہیے اب اسی کو لے کر باگی سردھام سے اورچھا تک پدیاترہ بھی نکال رہے ہیں اور اسی کو لے کر انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور لگاتار ہندوت کو لے کر ان کی دوارا کار کیے جا رہے ہیں جی چلی بہت بہت شکریہ سنجا ایم سے جڑنے کے لیے اور اس تمام باتچیت کے لیے جانکاری کے لیے بھی اگلی ایک بڑی خبر ہے اس کا بھی ذکر کرنا یہاں پر ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری خبر کا اثر ہے اور آپ کے جاننے کے لیے بھی کھڑگوہ میں ایم سی بی کے کھڑگوہ میں وکاس خند پینری گرام یہ لوکیشن پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کھڑگوہ وکاس خند کا گرام پینری ہے یہ ایم سی بی زلے کا یہاں پر ایک سٹون کرشر پچھلے کئی دنوں سے چل رہا تھا عوید روپ سے کوئی کاغذ اس کے پاس نہیں تھے ہم لگاتار اس کی بارے میں اپنے درشکوں کو پرشاسن کو جانکاری دے رہے تھے اور اس پر ہی کاریوائی کی گئی ہے کل پرشاسن حرکت میں آیا اور آج اس سٹون کرشر کو سیل بند کر دیا گیا یہ بڑی خبر آپ کے لیے ایم سی بی کے کھڑگوہ وکاس خند کے گرام پینری سے چھوٹا جھاڑ کے جنگل میں یہ کرشر چل رہا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے یہ سنچالت تھا لگاتار ہم اس کے بارے میں اپنے درشکوں کو پرشاسن کو بھی اطلاع کر رہے تھے اور اس کے بعد اب اس پر کاریوائی ہونے کی بات سامنے آئے سنجیروں سے مشینوں کو لاک کیا جا رہا ہے سیل کیا جا رہا ہے تو یہ بی ایس ٹی وی کی خبر کا بڑا اثر ایم سی بی کے کھڑگوہ کے گرام پینری میں یہاں کے مادیم سے سوچنا ملی تھی کہ پیناری گاؤں میں آوید کرشر سنچالی تھے تو آج ریونیو کی ٹیم مائننگ کی ٹیم ویدیو دیبھا کی ٹیم نے یہاں کاروائی کری ہے ہمیں کوئی بھی دستاویج رابط نہیں ہوئے اور ہم نے کرشر کو شیل کر دیا ہے اور کچھ سمگریہ ملی ہے جنریٹر ہے موٹر ہے یہ چھوٹے جاڑ کا جنگل ہے یہاں کوئی بھی کس طرح کاروائی آوید ہے پونت آوید ہے تو ہم نے اس کو شیل کیا ہے جبت کر رہا ہے اور آگے ویدیوت کاروائی ہوگی جی دیکھیں یہاں پر کل سے ہی نیوز کے مادیم سے ہم کو سنجنا پرابت ہوئی تھی کہ پیناری میں آوید روپ سے موکے پر آج راجس شیو بھاگ اور خنی جیو بھاگ کے سمیتک ٹیم کے دورا موکہ جانج کیا گیا موکہ جانج میں جو ہے گرام واسینوں دورا بتایا گیا کہ یہ کسی بھوانی کنسٹرکشن جو کی پول نیرمان کے لیے انہوں نے بینا کسی انمتی کے بینا گرام صفحہ کی انمتی کے جو ہے کرشر اسٹھاپیت کیا گیا ہے چونکہ موکے پر تو ایم سی بی کے وکاس خند کھڑگوان کی ایک خبر جہاں پر پچھلے کئی دنوں سے یہ اوید سٹون کرشر سنچالت تھا چھوٹا جھاڑ کے جنگلوں میں اور اس پر لگاتار ہماری نظر تھی پرشاسن کی نظروں سے یہ کیسے چھوکا اس پر ہی ہم لگاتار بات کر رہے تھے فیلحال جو خبر ہے وہ یہ کہ اسے سیل کر دیا گیا ہے مائننگ ٹیم نے یہاں پر چھاپا ماری کی جب یہاں پر کاغذ پوچھے گئے ضروری کاغذات ان کے پاس نہیں تھے اور پھر اس سٹون کرشر کو بند کر دیا گیا اور چلی اب ایک خبر کا ذکر یہاں کرنا ضروری ہو جاتا ہے حالانکہ ہم نے شروعات میں اس خبر کا نام نہیں لیا تھا لیکن ہم بار بار اس خبر کو درشکوں کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عویبستہیں کتنی ہی کوشش کر لی جائیں وہ دور نہیں ہو رہی ہیں خبر جھابوہ سے ہے جھابوہ کے میگنگر پنچائت کے بیسل پور گاؤں کی یہ خبر ہے گرامین علاقے میں سڑکوں کی حالت کیسی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر برسات کے دنوں میں لگ بھگ ڈیڑھ مہینے تک یہ پورا علاقہ تقریباً دو ہزار پریوار یہاں پر رہتے ہیں ان کا سمپرک مکھے مارک سے کٹ جاتا ہے گاؤں میں ایمبولنس نہیں پہنچ باتی ہیں دھول کے گوبار سے لوگ پریشان رہتے ہیں کئی بار شکایت کر چکے ہیں وہ لیکن ابھی بھی اسثتی ویسی ہی بنی ہوئی ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی سڑک تھی بھی میگنگر وکاسخنڈ کی گرام پنچائت بیسل پور کا یہ پورا معاملہ ہے حالت اس قدر خراب ہے کہ چاہے گربتی میلہ کو پرسو پیڑا کے دوران جننی ایکسپریس تک لے جانا ہو یا پھر گمبھی رسطتی میں گرامین کو اسپتال کے لیے ایمبولنس تک پہنچانا ہو مکھے مارک تک پہنچانے کی ذمہ داری گرامینوں کی ہی ہوتی ہے اناس ندی کے کارن بارش کے موسم میں جب پانی گاؤں تک پہنچ جاتا ہے تو مکھے مارک بند ہو جاتا ہے اور لگ بھگ ڈیڑھ مہینے تک گرامینوں کا سمپرک شہر سے ٹوٹا رہتا ہے یہاں تک گرامینوں کو بھوجن تک کی سمسیہ ہو جاتی ہے سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ بدیارتی جھیل رہے ہیں تین سو سے زیادہ بچے روز پانچ کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں اور ایک اور چیز کی پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کی شادی کے رشتے تک نہیں آتے ہیں لوگ ان جگہوں پر اپنے گھر کے بچوں کو بیہانہ پسند نہیں کرتے وجہ صرف ٹوٹی خستہال سڑک بہت دور سے آتے ہیں دھول اٹھتی اور کچھڑ میں بھی آتے ہیں بہت سمسیہ آئے روڑ کے کچھڑ اٹھ جاتی ہے اور کمکر بھی لگ جاتے ہیں اور ہم گیر بھی جاتے ہیں کتاب بھی گلی ہو جاتے ہیں تو پڑے کراب ہو جاتے ہیں ہمارے گاؤں کی ایسی استطیتی ہے ابھی تک کئی سرکار بن گئی کئی ویدائیق بن گیا کئی سرپاس بن گیا کچھ یوزنہ نہیں بنی ابھی ابھی یہ سڑک ہے نہیں یہ بھی ایسی ہے کوئی اس میں بھی کچھ ہوا نہیں ہے پھر بھی ہمارے اندر آنے کی کوئی ابھی سمسیہ کچھ بنی نہیں ہے سارا باری کشڑ میں سلتے ہمارے گاڑی کشڑ میں زلتے پورے پورا کشڑ میں ہو دی پورے کوئی سمسیہ کوئی دیکھتے نہیں یہاں سے دو کلومیٹر لگا کر دو تین سکول پر رستے بھی ہماری پنسات ہے اس میں کچھ بھی آئے دیکار بھی آتے کشڑ دکھتے آرہی ہیں تو سمبندیت ویباق کے سجیان میں ہے بھی میں چرچے بھی کی تھی پہلے بھی اور پھر میں انہیں پترہ چار کر کر اس سے عگت کر دوں گا تاکہ اس میں جللی ہی کر روی پرارمب کر اور تیار ہو سکتے تو یہ تھا آج کا پانچ کا پنج مجھے دیجئے اجازت لیکن تازہ خبروں کے لئے آپ بنے رہی بی ایس ٹی وی کے ساتھ نمسکار